اس بندگلی کے چند مکانوں میں سے ایک چھوٹے سے مکان میں عبد اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اللہ کی مدد سے بہنیں بیاہی جا چکی تھی حالات شروع ہی سے مناسب تھے ایک مرلے کا گھر تھا اس میں سے بھی ادھا گھر عبد کے باپ کا اور ادھا اس کے چچا کا تھا وقت ایک دائرے کی ماند ہے اچھا وقت چل رہا ہو تو برا وقت اپنے آنے کے انتظار میں رہتا ہے اور برے وقت میں اچھے وقت کا سفر لمبا ہو جاتا ہے عبد کا باپ بڑا اچھا انسان تھا سادہ سا بنتا تھا سیدھا سادھا پیشے کا درزی تھا اپنی آنکھوں کے زور سے اس نے اپنا گھر چلائے اپنی بیٹیاں بیاہی جیسے جیسے نظر کمزور ہوتی گئی تو گاہک نظروں سے اوجل ہوتے گئے اور پھر برے وقت نے اپنی آنکھیں دکھانی شروع کرتی موت اپنے مقرر وقت پر آتی ہے لیکن برے وقت میں موت وقت سے پہلے ہی آ جاتی ہے عبد کی ماں اچھی بلی ٹھیک تھی نیک عورت تھی بیمار ہوئی اور پھر فوت ہو گئی عبد کو وہی تو سنبھال دی تھی عبد چوبیس یا پچی سال کا پیدائشی موزور تھا اس کے جسم کا آدھا حصہ اس کا اپنا ہو کے بھی اس کا ساتھ نہیں تھا دیتا نہ ٹھیک سے چل پاتا تھا لیکن بینہ سہارے چلتا تھا ایک بازو اس کا کام نہیں تھا کرتا اور بولا بھی ٹھیک سے نہیں تھا جاتا بن بلائے مرگی کے دورے بھی ایک سرکات آن پڑتے تھے ماں کے فوت ہونے کے کچھ عرصہ بعد باپ بھی چار پائی سے لگ گیا اور وقت کی رفتار جو کہ کسی کے کعبوں میں نہیں ہوتی برے وقت میں وہ بھی سست پڑ گئے عبد کو کون سنبھال تھا ماں کی زندگی میں عبد کی زندگی میں سکون تھا ماں گئی سکون بھی گیا ماں کی موت نے اسے چڑچڑا کر دیا مزور تو پہلے بھی تھا سنبھال لے والا کوئی تھا نہیں جو سنبھال لے والے تھے انہیں وہ کچھ سمجھتا نہیں تھا گالی دیتا رہتا تھا اپنے رشتہ داروں کو جبکہ وہی رشتہ دار اس کے باپ کی دبا پانی پوری کر رہے تھے عبد بیمار ہوا تو ٹانگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا چل نہیں تھا سکتا تو رینگنا شروع کر دیا یہ حالت دیکھی تو گلی والوں نے ویل جیئر لا دی ویل جیئر دیکھ کر وہ ایسی خوش تھا جیسے ہم نئی گاڑی لے کر خوش ہوتے ہیں لیکن ویل جیئر کو بھی دو بازو چلا سکتے ہیں ایک بازو سے تو وہ مازور تھا اور سامنے دھری ہوئی ویل جیئر بھی اس کا مو چڑھاتی رہی سردیاں ہوں گرمیاں ہوں بارش ہوں یا بارش کا پانی گلی میں کھڑا ہو آبی صبح گھر سے نکلتا ایک بازو مازور تھا دوسرے بازو سے چٹائی کھینج کھینج کے گلی سے نکل کر دکانوں کے پاس بیٹھ جاتا اس کا معمول تھا اس کو گھر کاٹنے کو توڑتا تھا اس کے گھر سے نکل کر باہر دکان پر جانے میں زیادہ سے زیادہ ہمارا ایک منٹ لگتا تھا لیکن اس کے دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے تھا دکان کے باہر بیٹھے ہوئے کسی نے کچھ پیسے اللہ کے نام کے دے دئیے تو عبد کو ذریعہ مل گیا زندہ رہنے کا جو پیسے کٹھے ہوتے کچھ استعمال کر لیتا کچھ گم ہو جاتے کچھ پیسے کوئی جیپس نکال لیتا باپ کو بیماری سے لڑتے ہوئے دو ڈھائی سال گزر گئے کبھی کبار بیٹی آتی تھی کمرے کی صفائی کرتی باپ کو کپڑے پہنا کے چلے جائے کرتی ایک دن آیا کہ موت آئی اور باپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور عبد کو مزید تنہا اور چچڑا کر گئے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا بہنیں اپنے گھر والی تھی کتنا سنبھالتی اس کی حالت پت سے پتر ہو رہی تھی آتے جاتے بچے اس پر آوازیں کستے عبد لورجانے یہ لفظ اس کی چھیڑ بن چکے تھے انچی انچی گالییں دیتا جو کہ سمجھ میں آتی بھی تھی اور نہیں بھی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ہم انسانوں کو خوشی ملتی ہے اور اس خوشی کا مزہ لینے کے لیے بچوں کے ساتھ بڑی عمر والوں نے بھی اس کو چھیڑنا شروع کر دیا اور اس کی گالیوں اور غصے سے لطفندوس ہوتے لیکن کوئی اس کے بھی تر کے درد کو نہیں تھا سمجھتا اکثر پاپڑیاں بسکٹ خرید کر بانٹا اپنے ماں باپ کے سالو سواب کے لیے جب کبھی زیادہ تنگ کرنا لوگوں نے تو انچی انچی آواز میں رونا اتنی انچی آواز میں روتا تھا کہ مومن بندے کا دل کام چاہتا تھا اس کی آواز کے درد کو محسوس کر کے کبھی کبھی اس کی بہنیں اس کو ساتھ لے جایا کرتی تھی کچھ دن اپنے پاس رکھنا اس کی سیوہ کرنا اس کا خیال رکھنا اور پھر چھوڑ جایا کرنا وہ کبھی کبھی آنے والا وقت خوبصورت خواب جیسا ہوا کرتا تھا جو وہ اپنی بہنوں کے گھر گزارتا تھا کرونا ویرس پھیل رہا تھا گھر میں وہ بیٹھتا نہیں تھا گلی والوں کی مانتا نہیں تھا بہنوں کو پتا چلا کہ باہر نکلنا موت کو گلے لگانا جیسا ہے تو وہ ساتھ لے گئی اپنے گھر اس کو تنگ کرنے والے چھوٹے بڑے اس کے انتظار میں تھے کہ آبد آئے ہم اسے تنگ کریں وہ ہمیں گالیاں دے اور ہم لطفندوز ہوں ایک سے ڈیڑھ ماہ ہی گزرا تھا اسے گئے ہوئے پانچ وقت سے زیادہ بار تو مسجدوں کے سپیکر لوگوں کے مرنے کا اعلان کرتے تھے خوف و حراس ہر طرف پھیلا ہوا تھا لوگ خوف سے اور بھوک سے مر رہے تھے نوڑ چھا پہے تھے قبریں کھوٹ کھوٹ کر کرونا کی وبا گھر گھر میں گسی اور جو بے سہارا تھے ان کا سہارا بنی اور زندگی کی قید سے نکال کر موت کی واتی میں لے گئی ان بے سہاروں میں سے عبد بھی تھا کرونا کی وبا اس کا سہارا بنی اور اس کو اس قید سے نکال کر ازاد کرا گئی آج کی سچی کہانی میں یہی ہتم کرنا چاہتا ہوں اس یقین سے قیابت اب اپنی ماں اور باپ کے پاس خوش ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی